اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ چاکو کے بلیڈ کی طرف فرینگ نے لگا اور جیسے ہی اس کی انگیوں نے چاکو کی ٹھنڈک محسوس کی اس نے اسے جکڑ لیا اور ہاتھ واپس کھینچا تو وہ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ڈاکٹر سٹون کے ہاتھ سے نکلا چلایا۔ وہ اتمنان کی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ زندگی کی جو ہلکی سے رمک پیدا ہوئی تھی اور جب ڈاکٹر سٹون نے سر اٹھایا تو غالباً جانکری کے عالم میں بھی وہ اس پر حملہ کرنے کا خیال کر رہی تھی۔ اس نے چاکو کے دستے پر گریفت مزید مضبوط کر دی ہوگی لیکن جیسے ہی اس کا سر ڈلکا اس کے ہاتھ کی گریفت بھی ڈیلی پڑ گئی۔ تب ہی تو چاکو اس کے ہاتھ سے نکل کر بستر پر گر گیا تھا اور غزالہ اسے بہ آسانی نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ منزل قریب آ رہی تھی اب اسے اپنی کامیابی کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا اس یقین نے اس کی قوت ارادی بڑھا دی اس کے غوصلے بڑھ گئے اور وہ خود کو سنبالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ چاکو اپنے پہلوں میں بستر پر رکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا لیا اچانک اسے اپنی زخمی کلائی میں شدید تکلیف کا احساس ہوا اس کے ہلک سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ بازو کی حرکت سے غالباً اس کی کلائی کا زخم دوبارہ کھل گیا تھا اور اس سے خون بے نکلا تھا۔ اس تکلیف میں غزالہ کے لیے راحتوں کا سامان پوشیدہ تھا۔ قرب کی یہ لہر اس کے ذہن پر جھائی ہوئی دنڈ چاٹنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ توجہ بٹی تو اس کے جسمی میدان جنگ میں ہونے والی دگو دو بھی ہلکی پڑ گئی۔ ان سکون کے لمحوں میں اس نے ڈاکٹر سٹون کے بال جکڑ لیے اور اس کا سر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک شدید جھٹکہ مارنا چاہتی تھی لیکن زخمی کلائی اور تھکن سے چور چور بازو کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس نے نچلا ہونڈ دانتوں تلے دبا کر دوبارہ زور لگایا۔ ڈاکٹر سٹون کا سر بلکل اسی انداز میں آہستہ آہستہ بلند ہوا جیسے چند لمحے پیش تیرے زندگی کی لمحاتی رمک کے تحت اٹھا تھا۔ پھر اس نے بالوں کو پہلوں میں کھینچا تو سر اس کے سینے سے فسل کر پہلوں میں گر گیا۔ وہ خود کو ہلکہ پھلکہ محسوس کرنے لگی۔ اب وہ زیادہ آسانی سے اپنا کام مکمل کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر سٹون کا سر سینے سے ہٹ گیا تو ذہن میں بونچال پیدا کرنے والی وہ سوندھی سونی بو بھی قدر کم ہو گی۔ لیکن اب اس کا جسم تشنج کا شکار ہو رہا تھا۔ رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی کردش اسے تھمتی محسوس ہو رہی تھی۔ غنودگی کا ایک اور ریل آیا۔ اس نے دانتوں میں زبان دبا کر بری طرح بینچ ڈالی۔ تکلیف کی ایک لہر اسے زبان سے شروع ہو کر اپنے تلووں کی طرف جاتی محسوس ہوئی۔ اس قربناک لہر نے غنودگی کے ریلے کو شکست دے دی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ڈاکٹر سٹون کے بالوں کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہ زبد کے سارے بندن توڑ بیٹھی۔ اس کے جسم میں نچانے یکی یک اتنی دوانائی کہاں سے آگئی تھی کہ اس نے اسی ہاتھ سے ڈاکٹر سٹون کا سر اٹھا لیا جس سے کچھ دیر قبل وہ زور آزمائی میں ناکام رہی تھی۔ اب لاش کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ انجیکشن کا اثر اس کے ہوش و حواس پر اچھا چکا تھا۔ ڈاکٹر ایلنا سٹون کے دفتر تک پہنچنے کے بعد بلاخر انہیں وہ راستہ نظر آگیا جس سے تیخانے کے اس مخصوص حصے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اوشان آگیا گیا تھا اور اس کی حرکات و سکنات سے گہرہ استراب جلک رہا تھا۔ اگرچہ اس سیاہ فام لڑکی غزالہ کے لیے خود شہزاد بھی فکر مند تھا لیکن اپنے بڑے استاد کی بیچانی دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کا مزاک اڑائے بغیر نہ رہ سکتا۔ لیکن اس وقت خاموش رہنے میں ہی آفیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو اوشان اسے ادیڑ کر رکھ دے گا۔ وہ اوشان کے غصے سے خوب آگا تھا۔ ان کے سامنے ایک دروازہ تھا۔ اوشان فرش سے ذرا سا اچھلا اور پھر دروازے کی طرف یوں لکا جیسے اکب سے اسے کسی نے پوری قوت سے دکیل دیا ہو۔ دروازے سے ٹکراتے وقت اس کے دونوں پیروں اور دونوں ہاتھوں نے خفیف سی حرکت کی تھی۔ اور پھر دروازہ یوں منتشر ہو گیا تھا۔ جیسے وہ ٹھوس لکڑے کی بجائے ایک بربرے مواد سے بناوا ہو۔ ٹائگر کے نتریں پھڑک اٹھے۔ خون، خوف اور موت کی بو اسے کافی دیر سے محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس میں بے پناہ شدت آگئی تھی۔ اس کی خوشنما پیشانی پر انگنت سلوٹے نمودار ہو گئی۔ بو کا احساس ہوا تھا جس کی وہ فوری طور پر کوئی وضاحت نہیں کر سکا تھا۔ لیکن جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ اس کی بو کی وضاحت اور امنی تصویر تھی۔ اوشان کی ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے اس کی آنکھیں یکا یک ہی دہک اٹھی تھی۔ اس نے ٹائگر کی طرف دیکھا تو وہ بھی جرجری لے کر رہ گیا۔ اوشان کی آنکھوں میں اتنا خوفناک تاثر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ سرخ دو خون آلود بوٹیاں تیر رہی ہوں اور ان بوٹیوں سے خون آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی جیلوں میں منتشر ہو رہا ہو۔ غلیز قابل نفرت وہ بڑھ بڑھ آیا۔ ٹائگر نے غزالہ کی طرف دیکھا اور اسی لمحے غزالہ کی نگاہ ان دونوں کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے عجیب سے انداز میں نتریں پھیلائے اور سکڑے۔ پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اتھر آئی۔ اس کی ہونٹ بھی تنفرہ میز انداز میں سکڑ گئے تھے۔ گویا وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کے لیے اس کے دل میں نفرت ہی نفرت موجود ہو۔ نکل جاؤ چلے جاؤ۔ وہ دار اٹھی۔ ٹائگر اب تک گمسم کھڑا تھا۔ عوشان کا دائیں ہاتھ فضاء میں بلند ہوا۔ وہ اب بھی زیرلہ کچھ کہہ رہا تھا۔ لیکن الفاظ ٹائگر کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ عوشان کا فضاء میں اٹھاوا ہاتھ یکا یک کھل گیا۔ پھر اس کی انگلیاں رفتہ رفتہ ہتھیلی کی طرف جھکنے لگی۔ حتیٰ کہ صرف انگشت شہادت کھڑی رہ گی۔ مان ٹائگر ہوش میں آ گیا۔ اس نے دیزے سے عوشان کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ ذرا صبر سے کام لو عوشان۔ اسے خود اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں یہ دھوکہ نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں بڑی اچھی رائے کان کی تھی۔ یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس پر دھوکہ بھی جا سکے۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ یہ ایک ایسی ڈاکٹر کا معاملہ ہے جس نے ایک اچھے بھلے جوان کو بلند ترین عمارت سے کودنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جوان کپڑوں سے شدید نفرت میں مبتلا ہو کر موت کے موں میں پہنچ چکا ہے۔ جس دواء سے یہ دونوں کام لیے جا سکتے ہیں۔ کیا وہ دواء غزالہ کو اپنی مرضی کے خلاف اسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی؟ اوشان کی آنکھوں میں اچانک کی فکر کی پرچائیاں اتر آئیں۔ ہاں یہ ممکن ہے۔ وہ بڑھ بڑھ آیا۔ ٹائگر نے اوشان کی کلائی چھوڑ دی اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس کے قدم آگے بڑھے غزالہ پر جیسے دیوانگی سی تاری ہونے لگی۔ اس نے ڈاکٹر سٹون کی لاش پرے دکیل دی اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حالت کسی زخمی شیرنی جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکوں سے ابلتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس کی باچوں سے کف جاری ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے ٹائگر بستر کے قریب پہنچ رہا تھا۔ غزالہ کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں نہیں میرے قریب مت آو۔ خدا کے لیے مجھ سے دور ہو میں تمہارا قرب برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ وہ بری طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر جیخ رہی تھی۔ ٹائگر کے قدم لڑکڑانے لگے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غزالہ جیسے لڑکی کو زندگی میں کبھی اس عالت میں بھی دیکھے گا۔ وہ قابل نفرت ہی نہیں، کراہت آمیز محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن ٹائگر جانتا تھا کہ اس میں خود اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ڈاکٹر سٹون کی اسی پوری سرار دوا کا اثر ہے جس سے وہ پہلے بھی انوکھے کام لے چکی تھی۔ رک جاؤ ٹائگر۔ اکب سے اوشان کی آواز سنائی دی۔ ٹائگر ٹھٹک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اوشان کا چہرہ اب معمول کے مطابق پر سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے میں سنبالتا ہوں۔ اوشان نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اوشان کے لہجے میں نجانے کون سا تاثر تھا کہ ٹائگر ایک لذبی احتجاجن کہے بغیر پسپا ہو گیا۔ ڈاکٹر سٹون کی لاش اب فرش پر گر چکی تھی۔ اس کی حالت زیادہ قابل رحم اور کراہت آمیز تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کی لاش کا بالائی حصہ نوچ نوچ کر ہڑپ کر لیا ہو۔ وہ جو پہلے بیحل حسین اور پرکشش تھی۔ اب اس کی چہرے کی طرف دیکھ کر بھی خوف آتا تھا۔ یہ مردوں سے نفرت کے مرض میں مبتلا ہے۔ اوشان بربڑایا اور جھک کر ڈاکٹر سٹون کی لاش اٹھا لی۔ پھر وہ اس کی آر میں آگے بڑھنے لگا۔ غزالہ کے نتنے تیزے سے پھیل پھیل کر سکڑ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ متزاد تاثرات کا شکار ہو گئی ہو۔ اس کے ہونٹ دم توڑتی ہوئی مچھلی کی طرح کھل کھل کر بند ہو رہے تھے۔ اوشان نے ڈاکٹر سٹون کی لاش اس کے پہلوں میں پہنگ دی۔ اسی لمحے غزالہ نے اوشان کی شان میں ایک ایسی گستاخی کی کہ ٹائگر کی کند پٹیاں تک سلگ اٹھی۔ لیکن اوشان نے جیسے وہ بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کا دائیں ہاتھ اٹھا اور بجلی کے کوندے کی طرح جگ گیا۔ ٹائگر نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر وہ اس طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ پھر اوشان کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ تو جرجری لے کر رہے گیا۔ زندگی میں شاید دوسری یا تیسری بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ کسی سے جذباتی وابستگی ہو تو اس کا عبرتناک انجام انسان کو کس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ اوشان نے کہا اس کے لہجے سے گہرہ غم جلک رہا تھا۔ اوف اوشان آپ نے اسے مار ڈالا۔ ٹائگر بڑھ بڑھ آیا اس لڑکی کو ہلاک کر ڈالا جسے آپ اپنی بھو بنانا چاہتے تھے۔ ہاں کیونکہ میں اسے مزید عذیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اوشان کی آواز بھی بیگی ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح رینڈی کا اعلاج کیا گیا تھا ویسے اس کا بھی ٹائگر نے احتجاج کیا۔ نہیں یہ اسے بھی آگے جا چکی تھی۔ اوشان بڑھ بڑھ آیا۔ ہمیشہ یاد رکھو ٹائگر۔ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے یا میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اگر موت نہ لکھی ہو تو ہمارے مولک ہاتھ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پھر ایک ایسا ہی ہاتھ میری کھوپڑی پر بھی رسید کر دیجئے۔ اگر زندگی رہی تو بچی جاؤں گا۔ ٹائگر تلخی زبودہ اس کی نگاہ غزالہ پر جمع ہوئی تھی جس کا چہرہ مرنے کے بعد بھی عذیتناک انداز میں بگڑا ہوا تھا۔ آبنوسی حسن موت کی آغوش میں بھی کربناکیوں کا شکار تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ یکا یک اسے اپنے بازو پر اوشان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ مجھے اس لڑکی کے مرنے کا بہت غم ہے اوشان۔ میں جانتا ہوں میرے بچے۔ اوشان نے بھیگیوئی آواز میں کہا لیکن میں تو تمہیں اپنا دکھ بھی نہیں بتا سکتا۔ چلو یہاں سے نکل چلیں۔ یہاں مجھے اپنا دم گھٹا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لاش اسے بھول جاؤ غزالہ مر چکی ہے۔ لیکن تم نے دیکھا مرنے سے پہلے یہ کیسے غرا رہی تھی۔ ٹائگریس لگ رہی تھی نا۔ ٹائگر کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزے سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اکب نے اسے اوشان کے قدموں کی چاپ دروازے تک سنائی دی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار درم سے گر پڑی ہو۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان اس کمرے کو غزالہ کا مقبرہ بنا رہا ہے۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب غزالہ کے لاش ملے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات لوگوں کو معلوم ہو جس سے اس کا وقار مجروع ہو۔ عام گاہ میں اس کے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا۔ وہ دولت منترین شخص بوڑے ایمرو اور اس کی جوان سال بیوی گلوریا کے ماسٹر بیڈروم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ گلوریا کو کسی وقت بھی اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ وہ اس کے نیجی معالج کی حیثیت سے وہاں مقیم تھا۔ لیکن اس نے گلوریا کے دردے دل کے لیے بھی خاصا سامان پیدا کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس کے بچے کا باپ بھی بننے والا تھا۔ اچانک فون کی گنٹی بجھنے لیں۔ کمرے کے سنلاتے میں گنٹی کا شور اسے چونکانے کا باعث بن گیا۔ اس فون کا تعلق لائف لائن لیبارٹری سے تھا اور اس پر ہمیشان ڈاکٹر سنون ہی اس سے رابطہ قائم کیا کرتی تھی۔ اس نے گڑی پر وقت دیکھا اور کاہلی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے لائف لائن کی استقبالیا کلر کی آواز سن کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے حیزل؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے ڈاکٹر۔ وہ گبرائیو یا آواز میں بولی؟ کیسا حادثہ؟ بیرز کی سانس رک گئی۔ کچھ دیر قبل میں نے تیخانے کی ایک دیوار گرنے کا دماکہ سنا تھا۔ میں چھوٹی کر کے جا رہی تھی لیکن ایک ضروری کام کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ دماکہ سننے میں کامیاب ہو گئی۔ جب میں نیچے پہنچی تو وارڈ روم کی ایک دیوار اندرونی رخ گری ہوئی تھی۔ اور ڈاکٹر سٹون استقبالیا کلر کی آواز کام گئی۔ کیا ہوا اسے؟ جلدی بتاؤ وہ بری طرح ہاپنے لگا۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھی۔ ان کے علاوہ ایک اور لاش بھی دیکھی ہے۔ وہ لاش کسی سیاہ فام لڑکی کی ہے۔ دونوں لاشیں اتنی بری طرح کچھ لی گئی ہیں کہ انہیں شناخت کرنا مشکل ہے۔ اوف میرے خدا۔ ڈاکٹر بیرز کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کسی لاش کے چہرے کا گمان ہونے لگا تھا۔ اس نے جس ہاتھ سے ریسیور تھام رکھا تھا۔ اس کی کپ کپ ہٹ اسے ریسیور اٹھائے رکھنے میں ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ریسیور اچانک کی اتنا باری محسوس ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر بیرز کو اپنا بازو ٹوٹتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر بیرز پلیس دوسری طرف سے رندی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیزل ہیزل اس نے بھی برائی ہوئی آواز میں کہا لیبارٹری آفیس بند کر کے فوراں وہاں سے رخصت ہو جاؤ گا۔ باہر تو کوئی موجود نہیں؟ نہیں میں نے بھی مدم سی آواز ہی سنی تھی۔ باہر تک یہ آواز نہیں پہنچی ہوگی۔ ہیزل نے ہاپتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ہر چیز مکفل کر کے فوراں وہاں سے نکل جاؤ اور اس وقت تک وہاں کا رخ نہ کرنا۔ جب تک میں خود رابطہ قائم نہ کروں۔ اپنا مو سختی سے بند رکھنا؟ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ ہم سب کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے ڈاکٹر؟ سنو کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ وہ حق لا گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ لیکن میں ڈاکٹر سٹون کی وجہ سے مجبور تھا۔ بہرحال اب تم ایک اچھی لڑکی کی طرح اپنے گر جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ میں وہاں آ کر ہر بات کی وضاحت کر دوں گا۔ یاد رکھو ہیزل، اس ازنے میں تمہارا خاموش رہنا ہی ہم دونوں کی زندگی کی زمانت بن سکتا ہے۔ میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گی ڈاکٹر، خدا حافظ۔ ڈاکٹر بیرز نے یہ کہہ کر ریسیوہ رکھ دیا۔ وہ ایک قریبی کرسی پر آ کر گر گیا۔ جیسے دل کا دورہ پڑھنے پر کوئی شخص جہاں کا تہاں گر پڑتا ہے۔ چند لمحوں تک وہ بے حیث و حرکت بیٹھا رہا۔ ائر کنڈیشنڈ ہونے کی باوجود کمرے کی فضاء میں اسے بے پناہ حبز کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کچھ دیر میں خود کو سنبھال لیا اور اٹھ کر اپنے لیے ایک بڑا پیک تیار کر کے حلق میں اڑے لیا۔ اس کے ہاتھ پیروں کی کپکہ ہٹ کسی حد تک معامول پر آ گئی تو اس کے ذہن نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی شکنیں درست کی اور دروازہ کھول کر باہر رہتاری میں آ گیا۔ دروازہ مکفل کر کے وہ تیزے سے ماسٹر بیٹروم کی طرف بڑھ گیا۔ ماسٹر بیٹروم میں ایک گلوریا تنہا تھی۔ وہ اپنے ڈریسر کے سامنے بیٹھی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر بیرز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور ہونٹ مسکراہٹ سے کھل اٹھے۔ کھلے کھلے سرخ اور گداز ہونٹوں کے درمیان سے اس کے سفید سفید دانچ یوں چمک رہے تھے جیسے وہ عملن مسکراہٹوں کے موتی لٹا رہی ہو۔ ایلنا مر چکی ہے۔ ڈاکٹر بیرز نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس خبر سے گلوریا کی مسکراہٹ فوراں ہی دم نہیں توڑ گئی اور نہ ہی اس کی آنکھوں کی چمک یک یک مات پڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کاجل کی سٹک بھی نہیں گری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اتنی دماغہ خیز خبر سنی ہی نہ ہو۔ کاجل کی سٹک والا ہاتھ آہستہ آہستہ ٹریسر پر جھکا اور پھر سٹک اس کی نرم و نازک سی مخروطی انگلیوں سے گر گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی تک مسکراہٹ باقی تھی۔ لیکن جب وہ آہستہ آہستہ گومی تو ڈاکٹر بیرز کی طرف دیکھتے ہوئے قدر سنجید کی سبولی کیا ہوا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تفکر آمیز لہجے میں بولا۔ استقبالیہ کلرک کا کہنا ہے کہ وارڈروم کی دیوار گر گئی ہے اور وہاں ایلنا کے ساتھ ایک سیاہ فام لڑکی بھی تھی۔ دونوں کی لاشیں ناکابلش ناختت تک کچھ لی گئی ہیں۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی دونوں آدمی جن کی تمہارے شوہر نے خدمات حاصل کی تھی۔ اوہ میں نے انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ گلوریا کی آواز میں جلہ ہڑتی۔ سب سے پہلے انہی دونوں کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اس استقبالیہ کلرک کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے اسے ہدایت کر دی ہے وہ گر جا کر میرا انتظار کرے۔ دراصل وہ میرے بارے میں لطیف جذبات رکھتی ہے۔ اوہ گلوریا چہک کر بولی کون نہیں رکھتا؟ اس کی آواز میں یک ایک مٹھاس پیدا ہو گئی۔ اپنی تعریف پر ڈاکٹر بیرز مسکرا دیا۔ لیکن اس کی مسکراہت زیادہ جاندار نہیں تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی فکرمندی جلک رہی تھی۔ اس کے ماتے پر پسینے کی پوندیں چمک رہی تھی۔ میں اس قدر افضائی پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں حسین گلوریا۔ زیادہ متتراؤ گلوریا کا لہجہ یک یک سرد ہو گیا۔ ڈاکٹر بیرز اس طرز عمل پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم دونوں اس معاملے میں صرف ایک ہی چیز کے طلبگار ہیں۔ گلوریا ٹھوس لہجے میں بولی مجھے بے پناہ دولت کی ضرورت ہے اور تم بھی دولت حاصل کرنے کے لیے ہی کام کر رہے ہو۔ اگرچہ میں تمہارے بچے کی مام بننے والی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں گربسا کر رہنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرز کی پیشانی پر پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ گلوریا جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو گلوریا نے کبھی اس قطور انداز میں اس سے گفتگون نہیں کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خاموش طلبگار تھے اور انہیں حصول مقصد کے لیے ابھی کچھ اور عرصے تک ایک دوسرے کی رفاقت کا دم برنا تھا۔ ممکن ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم ایک گرستن بننے کو ترجیح دو۔ وہ جی پی جی پی سے مسکراہت کے ساتھ بولا۔ گلوریا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی انگلیاں ڈریسر پر تبلب جانے کے انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ لیکن ان حرکات سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بیئرز جانتا تھا کہ وہ اس وقت کچھ سوچ رہی ہے۔ یہ اس کے سوچنے کا مخصوص انداز تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی جیسے کسی خاص فیصلے پر پہنچ گئی ہو۔ ہمیں ڈیگلی سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیئرز نے حیرت سے کہا اس کے بعد تم مجھ سے الگ ہو سکتے ہو۔ لیکن بڑے میاں کا کیا ہوگا؟ بیئرز سمل کر بولا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گلوریا سرد مہری سے بولی اسے دو حادثے پیش آ چکے ہیں جب تیسرا بیٹا بھی انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو شاید یہ صدمہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ وہ منحوس اسی سال کا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے اس کی حرکتیں کلب بد ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں۔ بیئرز نے صاف گوئی سے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم اس معاملے کو تیشدہ انداز میں ہی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہمیں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنا چاہیے۔